السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جنگ احد کے درمیان جب یہ افوا فیلائی گئی شیطان کی طرف سے کہ حضور شہید ہو گئے مازاللہ تو صحابہ اکرام پر ریشان ہو گئے تھے اور انہی صحابہ اکرام میں سے ایک عورت جو کہ صحابیہ ہیں جب اس خبر کو سنی اور سن کر ان کا جو ریکشن تھا وہ کیسا تھا مولانا عبد الحبیب اتری صاحب سے سماعت کریں غزوہ احد کا موقع ہے اور یہ آپ اگر جو ماشاءاللہ مدینے گئے ہیں اللہ کرے کہ جلدی جلدی پھر ہم مدینے شریف جائیں بار بار جائیں آپ نے جب جبل احد دیکھا ہے وہ مسجد نبوی شریف سے کافی دور ہے اس ٹائم وہ سٹی سے باہر تھا شہر مدینہ اتنا ہی تھا جتنی اب مسجد نبوی شریف ہے اب احد میں لڑائی ہو رہی ہے عورتیں مدینے میں ہیں باقی لوگ وہاں پر جنگ ہو رہی تھی غزوہ احد ہو رہا ہے اب غزوہ احد کے دوران ایک ایسا وقت آیا کہ شیطان نے یہ افوہ اڑا دی کہ نبی پاک علیہ السلام ماد اللہ شہید ہو گئے ہیں وہاں یہ افوہ پھیلی تو بہت سارے صحابہ دل برداشتہ ہو گئے کہ جن کے لئے لڑتے تھے وہی نہ رہے اب ان کی کیفیت الگ ڈاؤن ہو گئی اور یہاں مدینے میں خبر پہنچی تو ایک بڑی خاتون وہ دوڑنا شروع ہوئی اب امیجن تھوڑا نقشہ بناو کہ مزد نبی شریف سے کوئی دوڑتا ہوا احد کی طرف جا رہا ہے یہ دوڑنا شروع ہوئی راستے میں ایک شخص ملا کہاں جا رہی ہو یہ بتاؤ نبی پاک خیریت سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں دوڑتے ہوئے آگے جا رہی ایک اور بندہ ملا کہا خاتون کہاں چلی کہا میرے آقا کا دیدار کرنا ہے کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے بھائی شہید ہو گئے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں اور تھوڑا آگے گئی تو کسی نے کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے شہر بھی شہید ہو گئے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں احد پر پہنچتی ہیں صحابہ اکرام نبی پاک کے پاس لے جاتے ہیں نبی پاک کا دیدار کر کے وہ صحابیہ کہتی ہیں کل مسیبتن بعدک جلل حضور آپ سلامت ہیں تو پھر تھاری مسیبت حیج ہیں آپ سلامت ہیں تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہے یہ لیول تھا عشق کا یہ لیول تھا محبت کا صحابہ اکرام علیہ مردوان کا تو اے میلاد منانے والو اے نبی پاک کے ولادت کی خوشی منانے والو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ میرے دل میں محبت رسول کا لیول کیا ہے اچھا دعوی ہم سب کا ہے ہاں ہم سب دعوی کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بہت اچھا دعوی ہے مگر چیک کریں کہ یہ صرف زبانی دعوی تو نہیں ہے کیونکہ جس کو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اس کو نماز بھی تو قبول ہونی چاہیے نا اس کو سچ بولنا بھی تو قبول ہونا چاہیے اس کو وعدہ پورا کرنا بھی تو قبول ہونا چاہیے موت کی تو باری آتی نہیں اس لئے نعرے لگا دیتے ہیں کوئی یہ بھی تو نعرے لگائے کہ غلامی رسول میں پانچ وقت نماز بھی قبول ہے آج سے سچ بولنا قبول ہے مسلمانوں کو کرزہ لے کر وقت پہ لوٹانا قبول ہے میں اپنا وعدہ کروں گا تو وہ پورا کرنا بھی قبول ہے پیارے آقا کی صیرت پر کون عمل کرے گا ہم دعویٰ کر رہے اور عمل کدھر ہے یعنی دیکھیں پرابلم پتہ ہی کیا ہے ہم زبانی دعویٰ کر رہے ہیں مزہ پتہ ہی کیا ہے مجھے یہ کہنا نہ پڑے بے غلامِ مصطفیٰوں مجھے دیکھ کر پتا چل جائے کہ میں کس کا غلام ہوں شاعر کہتا ہے نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتِ عالی میں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتِ عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے سو دوستو آپ نے سمارت کیا کہ اس صحابیہ جو کہ عورت تھی ان کا عشقِ رسول کا لیول کیا تھا گھر کے گھر سب شہید ہو گئے کسی کی پرواہ نہیں بس حضور سلامت ہے یا نہیں حدیثِ محبت کی جیتی جاگتی تصویر بن گئی باپ بیٹے شوہر کی محبت کو حضور کی محبت پر غالب نہ آنے دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس طرح کی محبت اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے ان کے نام پر جان مال سب قربان کرنے کی جذبہ ہمیں پیدا کرے سو دوستو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ